اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں امید کہ آپ کو تذکرہ تلالیہ کی سیریز پسند آ رہی ہوگی آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے ہپاپ تک ضرور شیئر کریں دنیا تسوق میں شیخ معروف خرقی کا نام غیر معروف نہیں ہے شیخ معروف خرقی کی ولادت مقامی خرق میں ہوئی آپ کا نام اسدتین ہے لیکن معروف خرقی کے نام سے مشہور ہیں آپ کی کنیت ابو محفوظ ہے آپ کے والد ماجد کا نام فیروز ہے ابتداء میں معروف خرقی غیر مسلم تھے بچپن ہی سے آپ کے قلب و جگر میں اسلام کی تڑپ اور جوش و عقیدت محبت تھی آپ مسلمان بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے اور ماں باپ کو اسلام کے ترغیب دیتے رہتے تھے آپ کے والدین نے ایک عیسائی علم کے پاس آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لئے بٹا دیا اس عالم نے پہلے آپ سے سوال کیا بچے یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں آپ نے کہا میں میرے والد اور میری والدہ کل تین افراد ہیں وہ کہنے لگا تو تم کہو سالس سلاسطین یعنی عیسائی تین خداوں میں تیسرا ہے آپ فرماتے ہیں میری غیرت نے ایک بارہ نہ کیا ایک کے سوا دوسرے کو رب مانو اس لئے میں نے فوراں انکار کر دیا اس پر اس عالم نے اس معلم نے اس استاد نے مجھ کو مارنا شروع کیا وہ جس شدت سے مارتا محضو جرات سے انکار کرتا آخر آجیز آ کر اس نے میرے والدہ ان سے کہا اس کو قید کر دو تین روز تک قید میں رہا اور ہر روز ایک روٹی ملتی تھی مگر میں نے اس کو چھوا تک نہیں جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو میں پھاگ گیا چونکہ میں والدہ ان کا اکیلا بیٹا تھا اس لئے میری جدائی سے انہیں سر تکلیف ہوئی وہ کہنے لگے ہمارا بیٹا جہاں بھی گیا ہے ہمارے پاس لوٹ آئے تو وہ جس مذہب چاہے اختیار کرے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا دین تبدیل کر لیں گے جب میں مولا امام رضا کی دست مبارک پر داخل اسلام ہو کر امان کی دولت کو اپنے سینے سے لگائے گھر واپس ہوا میرے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے والدین بھی مسلمان ہو گئے آپ نے مکمل تعلیم و تربیت امام علی رضا کے سیر سایہ پائی اور فقہ انفیق عظیم پیشوا امام آزم و حقوہ حنیفہ سے بھی علم دین حاصل کیا علم طریقت کے لئے حبیب رائی کے سامنے زانوے تلمز رئی کیے آپ عارفی صرار معارفت قدب وقت اور بدر طریقت تھے آپ کا وزار شریف دو محرم الحرام دو سو سن ہجریک ہوا آپ کا مزار شریف بغدادی مولا میں زیارت خلائق ہے خطیب بغدادی فرماتے ہیں آپ کے قبریں مبارک حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونے کے لئے مجرب یعنی آسمدہ ہے ایک شخص کا بیان ہے کہ میں ابو محفوظ معروف خرقی کی خدمت میں حاضر تھا آپ نے میرے لئے دعا فرمائیے اور میں واپس گھرا آ گیا دوسرے دن پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کے چہرے پر نشان بنا افاہ ہے جیسے کوئی چوٹ لگی ہو کسی نے آپ سے پھجا اے ابو محفوظ ہم کل آپ کے پاس سارا دن رہے آپ کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا یہ کیا نشان ہے اور کیسے ہوا آپ نے فرمایا آپ نے مطلب کی بات کرو اسے چھوڑو یہ تمہاری مطلب کا سوال نہیں ہے اس شخص نے ارز کیا آپ کو اپنے معبود کے قسم آپ اس بارے میں کچھ بتائیں ضرور اس پر آپ نے اشارت فرمایا میں نے کچھ اشتارات یہاں نماز آدھا کی اور خواہش ہوئی کہ بیت اللہ کا تواف کرلوں پس میں مکہ شریف چلا گیا تواف کیا آپ پھر زمزم کی طرف چل پڑا تاکہ اس کا پانی بھی پیلو تو دروازے پر پیر پسل گیا گرنے کی وجہ سے میرے چہرے پر جو تم دیکھ رہے ہو وہ چوٹ لئی ہے معروف خرقی نے علماء محدثین کی کسی تعداد سے ملاقات کی آپ نے حضرت دعوت دعوی رحم اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی جو کہ آپی زائد اور محدث فقی ہیں حضرت معروف خرقی حضرت دعوت دعوی کے علم کے وارث اور ان کے اثرار کے محافظ ہیں حضرت امام احمد بن احمد فرماتے ہیں معروف خرقی ابدال ہیں اور مستجاب الدعوات ہیں سالحین آپ کے پاس حاضر ہوتے عارفین آپ سے برکت حاصل کرتے حضرت دادا صاحب نے بھی آپ کا ذکر کیا ہے امام زہبی نے کہا آپ زہیدین کے علم برکت العصر ہیں بغداد کی ایک مسجد میں عبادت فرماتے تھے جو مسجد معروف خرقی کے نام سے مشہور ہے جس کے خریب ایک تخ خانہ اور قوان بھی ہے دیوے بغدادی یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کے قبر قضائے حاجات کے لئے مجرب ہے جو شخص آپ کے قبر کے پاس سو بار سورے اخلاص پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے سوال دے رب کائنات اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے انہوں نے ابن المحاملی سے روایت کیا میں معروف خرقی کے قبر کو ستر سال سے پہچانتا ہوں جب بھی کسی مقموم شخص نے گمگی شخص نے اس کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے غم کو دور فرما دیا اللہ رب العزت آپ کے قبر انوار پر مزید رحمت نازل فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی کریم سواللہ علیہ وسلم السلام علیکم